بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے ایک دفعہ ایک بہت غریب آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلیم اللہ ہونے کا رتبہ بکشا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میرا رزق بڑھا دے مجھے کئی کئی وقت کفاقے ہو جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شخص کی درخواست پیش کی تو انہیں بتایا گیا کہ اس شخص کی قسمت میں اتنا ہی رزق ہے جو اسے تھوڑا تھوڑا کر کے دیا جاتا ہے اگر اس کی قسمت میں لکھا ہوا رزق اسے ایک ہی دفعہ دے دیا جائے تو وہ زندگی بھر کے لئے کافی نہ ہوگا اور بہت جلد ختم ہو جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس شخص کو بتائی تو اس نے درخواست کی کہ اے اللہ کے پاک نبی آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ وہ میری قسمت کا سارا رزق ایک ہی بار مجھے دے دے وہ ہر شے کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے کسی کی قسمت بنانا اور بدلنا اس کے اختیار میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا کہ جو تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہے اسی پر راضی رہو لیکن وہ اپنی بات پر اڑا رہا اور گرگرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرنے لگا میری قسمت کا لکھا ہوا رزق اللہ تعالیٰ سے ایک ہی بار دلا دیں آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحمہ آ گیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اس شخص کی خواہش پوری کرنے کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور اس شخص کو تمام زندگی کا رزق ایک ہی بار عطا کر دیا اس شخص نے یہ رزق ملتے ہی لنگر خانہ کھول دیا اور علان کر دیا کہ جس غریب اور محتاج آدمی کے کھانے کا انتظام نہ ہو وہ میرے لنگر کھانے میں آ کر کھانا کھا سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس علان کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس کو سمجھایا کہ اس طرح تمہارا رزق بہت جلد ختم ہو جائے گا یہ زندگی بار تو اسی صورت میں تمہارا ساتھ دے گا کہ تمہیں اسے تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرو لیکن اس شخص نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے مجھے اس پر چلنے دیجئے اللہ تعالی میرے نیت اور میرے دل کا حال خوب جانتا ہے مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے خزانوں کے دروازے مجھ پر بند نہیں کرے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب سن کر چلے گئے کوئی ایک ہفتہ کے بعد پھر ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اس کا لنگر کھانا جاری ہے اگلی مرتبہ کو دو ماہ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو لوگوں کو پہلے کی طرح لنگر کھانے سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ایک دو ہفتوں میں ختم کر دے گا لیکن جب دیکھا کہ اس کا رزق زور شور سے اس کا ساتھ دے رہا ہے تو وہ حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا الہی یہ کیا بید ہے اس کا رزق اب تک اس کا ساتھ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ہمارا قانون ہے کہ جو ہماری راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے ہم اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں اس کو دنیا میں بھی بڑھا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی کئی گناہ نیک بدلہ دیتے ہیں اس شخص نے دل کھول کر میری راہ میں خرچ کیا اس لئے میں نے اس کی قسمت بدل ڈالی اور اس کا رزق بڑھا دیا تو پیرے دوستو اللہ کی راہ میں دینے سے رزق کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور راہ خدا میں دیا کبھی ضائع نہیں جاتا تو اپنے حلال رزق میں سے غریب لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کیجئے تاکہ اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں بھی بلے اور آخرت میں بھی جزاکاللہ موسیقی 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 موسیقی